کیا ہے یہ کیا ہے یہ دوپٹہ ہے کس کا تمہاری دولن کا میرا نام کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ تمہاری دولن پہنے گی جب تم بڑے ہو جاؤں گے تمہاری شادی کریں گے تو تمہاری دولن کو پہنائیں گے نا اسلام علیکم فرنس بلکم بیک تو میرے چینل فرنس آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بہت خوبصورت سے دوپٹہ میری بہن کی بہت خواہش تھی کہ میں اس کے بیٹے کا نام لکھوں اس پہ کیونکہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گی تو وہ اپنے بیٹے کی دولن کو یہ گفت کرے گی تو فرنس شروع کرتے ہیں یہ میرے بس پڑھا ہے بنارسی کا گولڈن کپڑا نیٹ کا میں نے دوپٹہ لیا جو میں دکھا چکی ہوں آپ کو ہی سبھی بنارسی جاموار یا سلک جو ہوتی ہے اس کا کپڑا لے سکتے ہیں سب سے بیسٹ بنارسی کا بنے گا تو آپ گولڈن کسی بھی اس میں تقریباً ہاف میٹر کا کپڑا لے لیجئے you need just half meter of بنارسی fabric and one dubatta net dubatta you can choose or you can also take organza dubatta so I already told you about the length and the width کہ کتنی کتنی ہونی چاہیے اس کی یہ 9 ہے اور یہ 26 ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی سبھی آپ لے سکتے ہیں بکرم آپ نے سیم سائز کی لے نی ہے this is بکرم you have to take the same size as you took the golden fabric so friends I just wrote the name on it you can write the name in English, Urdu, Hindi whatever you want یہ شادی کے لیے ہے mostly یہ میں نے نکاح کے لیے بنایا ہے اور آپ اس کو کسی بھی شادی کے لیے جو آپ اوپر ڈوبٹا لیتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ انگلیش کا نام لکھ سکتے ہیں بیس طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ اگر آپ کو alphabets مل جائے تو اس سے لکھ رہے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو ایسے بندے سے لکھوائیں جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو میں یہاں لکھ رہی ہوں ابھیان کی دلھن کا نام اردو میں آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں کبول ہے بھی کہ دوبٹے آئے میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کبول ہے کبول ہے کبول ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں so whatever you want to write you can write it on the book room with a black marker so that you can easily see what you have written یہ لکھنے کے بعد فرنڈز آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے پلیز ویڈیو کو اند تک دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو بیچ میں ایک پین بنانا بھی سکھاؤں گی جو کہ بہت بہت چیپ ہے تکریباً ہزار پندرہ سو روے کا آپ کو ملے گا یہ آن لائن پین نکاح پین جو کہ میں آپ کو جسٹ ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم پیسوں میں آپ کو دکھاؤں گی تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اند تک دیکھے گا اور دوبٹہ جو کہ آپ کو دو ہزار تین ہزار کا ملے گا وہ میں آج آپ کو فائیو ہنڈرڈ کے اندر اندر بنانا سکھا دوں گی تو فرنز میں نے الفابیٹس کو کٹ لیا ہے نیٹ الفابیٹس بنائیے گا یہ نہ ہو کہ علف بڑا ہو اور بے چھوٹا ہو تو بہت ہی برا لگے گا اس لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اور پرنٹس کو کٹ لینا ہے اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے یا پھر کسی ایسے بندے سے لکھوالے جس کی رائٹنگ اچھی ہو الفابیٹس بلکل سیم ہونے چاہیے بہت ہی ایزی طریقہ ہے ان کو بنانے کا تو یہ آج کل اتنے زیادہ ٹرینڈ میں ہیں تو میں نے سوچا کہ انہوں نے جن کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں نکاح وغیرہ ہو رہی ہیں تو ان کے لئے یہ بنایا جائے ایون ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے نکاح پہ لیں آپ اسے برات پہ شادی پہ کسی بھی دن مہندی والا روبرٹا بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے بہت ہی خوبصورت اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل بہت ٹرینڈ میں آپ جہاں جائیں گے آج کل آپ کو یہ نظر آئیں گے ہر برینڈز والے بھی انہوں نے بھی بنانا شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ میں بہت ہیں اور ان کی بہت ڈیمانڈ ہے سو اٹھ لکس سو بیوٹیفل تو فرنڈز یہ میں نے الفابیٹ آلماسٹ اپنے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے فور در ریمائنڈر ہم نے نیٹ کا ریڈ ڈوبٹا لیا ہے اور ایک ہم نے ہاف میٹر بنارسی کا کپڑا لیا ہے جو کہ گولڈن کلر میں ہونا چاہیے اگر آپ سلور کلر میں بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سلور کلر یہ فرنڈز اب آپ نے میں نے کپڑے کی اوپر الفیٹس کو رکھنا ہے اردو کی ریٹنگ دیکھ لیجئے گا کس سائٹ سے شروع ہوتی ہے اس پہ کیجئے گا کٹنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اس طرح کی کہ نام جو ہے وہ اس طرح آج ہے جس طرح آئے گا اس طرح سیدھا رکھ کے آپ نے اس کپڑے کو پر رکھ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا چھوڑیے گا ساتھ میں میں آپ کو ارام ارام سے بتا دیتی ہوں کیونکہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہی ہوتی ہیں تو ہر میں بھاگتی نہیں بلکہ بہت ہی سلولی آپ کو بتاتی ہوں خیر آپ نے یہ اس کی پر رکھ کے ساری اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ میں نے ایکسٹرا جو ہے وہ لیس لی ہے یہ لیس بہت فیمس ہے اور یہ میں نے تقریبا 2.5 میٹر نہیں لی بلکہ میں نے 8 میٹرز لی ہے فل چار بورڈرز کیلئے دوبٹے کے ٹھیک ہے 4 میٹرز لیس یہ والی آپ نے لینی ہے یہ ایک اور موٹی چوڑی لیس میں نے لی ہے گولڈن کلر کی this should be 2.5 میٹرز کیونکہ یہ ہم چاروں سائیڈوں پر نہیں لگائیں گے صرف ہم ایک سائیڈ پر لگائیں گے جہاں ہم نے نام لکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی دوبٹا اچھا نہیں لگے گا اور نام وزیبل نہیں ہوگا مین مقصد ہے ہمارا نام پرومیننٹ کرنا یہ میرے پاس ڈیامنڈیز ہیں ٹھیک ہے چھوڑے چھوڑے نگ ملتے ہیں جو خود ہی چپک جاتے ہیں وہ آپ کو ایزیلی پیکٹ میں مل جائیں گے گولڈن کلر کے ہی لینے ہیں کیونکہ میں گولڈن کلر کی تھیم دے رہی ہوں ریڈن گولڈن یہ دیکھیں میں نے اس طریقے ان کو اچھے سے چپکا لیا ہے اور اب میں ان کو کٹ کر لوں گی اس طرح فرنس آپ نے کٹ کرنا ہے اب کٹ آپ نے فرنس اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کپڑا سائٹ پہ چھوڑنا ہے پلیز دو لیفٹ سم فیبرک آراؤنگ آراؤنگ آر ٹیگ کیونکہ میں نے پھر اس کو نیڈل سے جو ہے اس کو میں نے سٹیچ کرنا ہوگا اور وہ تھوڑا سا ڈیفیکل کام اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا فیبرک ایکسٹرا چاہیی ہوگا کیونکہ اس کو میں نے نیٹ لوک دینی ہے میں چاہو تو میں سے سیدھا سیدھا کٹ کے بھی لگا سکتی ہوں لیکن وہ برا لگے گا پروفیشنل نہیں لگے گا اور لگے گا کہ آپ نے گھر میں ہی بنایا ہے اس لیے ایکسٹرا فیبرک آپ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا چلیں اب اسی طرح آپ نے اور الفیبیٹس بھی کٹ لینے اور یہ الفیبیٹس کٹنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو فائن لوک کیسے دینی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سیم کلر کا دھاگہ لے لیا ٹھیک ہے دھاگہ لینے کے بعد آپ نے اس طرح آپ نے تھوڑا سا موڑ کے اور آپ نے سٹیج کر لینا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پریکٹیکل کر کے بھی تاکہ آپ سے رہنا جائے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے علیف کو سٹیج کی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے اس طریقے سے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اب میں اس کو کیا کروں گی اس طرح کر کے اور میں سوئی دھاگے سے اس کو میں سٹیج کر لوں گی دھاگہ سیم کلر کا یوز کیجئے بہت ہلکا ہلکا ٹانکہ دیں تاکہ نظر نہ آئے باہر کی طرف آپ کا جو ٹانکہ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے بہت ہی خوبصورت بٹا یہ تیار ہونے والا ہمارا اور دھاگہ پسند آئے گا کیونکہ یہ بہت ٹرینڈ میں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ بھی بنانا سکھا دیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو بزار جانا اور اتنی ساری چیزیں اور اتنے مہنگے مہنگے دھو بٹے لانا کالیٹی کبھی آپ کو نہیں پتا اور بہت زیادہ ایکسپنسیو آپ اتنے پیسے خرچ کرنے کی بجائے آپ گھر میں اپنی چیزیں خود بنائیں یہ ہو گیا ہے اس طرح آپ نے سارے الفہ برز دیکھیں کتنی نیٹ لک آرہی ہے آپ خود سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے سارا سٹیچ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سارے الفہ بیٹس کو اس طرح نیڈل سے بنا لینا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے دوپٹا لینا ہے یہ نیٹ فیبرک ہے دوپٹا 2.5 میٹرز آپ کو کلر دوپٹا مہندی نکاف برات کلر ریڈ کلر دوپٹا ہی یوز پور ماریج سرمانیز آپ نے کرنا یہ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آپ نیچے رکھنا ہے پھر اس لیس دوپٹا بہائند دوپٹا اور فولد دوپٹا اس طرح سے آپ نے فولد کیا اب جو بڑی لیس ہے وہ آپ نے صرف ایک سید پہ لگا ہے ام گئن تو یوز دوپٹا لیس دوپٹا فیبرک ایک سید سید لیس دوپٹا سو آپ نے یہ وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ میں نام لکھوں گی اس سے آپ نے اس کو فولد کیا وہ نیچے رکھ دیا بیچ میں دوپٹے کو فولد کرنا اس کے اوپر ہم یہ لیس رکھیں گے اس کو بڑی طریقے سے ہم نے اس کو سید کاری تنیدل کیلی ہو یہ گرد کاری کاری نیچے کرنید بات بالکہ کاری کاری پھرنس یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے فور سائٹ پہ میں نے یہ والا لگایا ہے ٹھیک ہے یہ والی لیس لگائی اور فرنٹ پہ میں نے یہ لگائی ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد جو میڈل پوائنٹ ہوگا دو بٹے کا دس is the middle of the دو بٹے سو پریس کرنے کے بعد جو میڈل پوائنٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے فرنس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے پین کیسے بنانا ہے تاکہ دو بٹے دیکھنے سے پہلے آپ ساتھ میں پین بنا لیں سمپل ایک مور کا پر چاہیے آپ کو اور آپ نے یہ جو موٹی والی لیس لی ہے اس کو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پین کے ساتھ اچھے بھلا پین آپ نے اس کو اس سے گلو گن سے میں نے چپکا لیا and now what i'm going to do is to just paste this glue gun all over the pen and یہ فیبرک آپ نے یوز کرنی ہے اس کو آپ اس طرح سے فول کر کے آپ ایک بہت ہی پیارا سا پین بنا سکتے ہیں اس طرح کے دو پین بنا لیں اور پھر ہم میں آپ کو روبٹہ بھی کمپلیٹ کروا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو میں ساتھ میں ایک ایکسٹر ٹپ ایک ایکسٹر چیز بھی سکھا دوں جو کہ آپ کو بتا ہیے میں نے چیک کیے تھے ان کی تقریباً پندرہ سو تک ہزار سے پندرہ سو تک آپ کو ملیں گے اور میں نے آپ کو یہ ہنڈرڈ تک بنا کے دے دی ہے پین آپ کو مل جائے گا تھرٹی کا لیس آپ خرید چکے ہیں ڈوبٹے کے لیے ڈوبٹہ بھی بن جائے گا پین بھی تیار ہو جائے گا اور مور کا پر تو آپ کو ایسے ہی کسی فرینڈ بغیرہ سے مل جائے گا otherwise online بھی ملتے ہیں لیکن جہاں پہ animals بغیرہ ہوتے ہیں اکثر لوگوں نے مور رکھے ہوتے ہیں گرمیوں میں مور کے پر آپ کو بہت مل جائیں گے کیونکہ ان کے بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی جھڑ جاتے ہیں تو یہ آپ کا پین ہو چکا ہے فرینڈز ریڈی this is a nikah pen which is of روپیز 200 اور 100 اور اس طرح سے فرینڈز یہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے چلے اب ہم اپنی ڈوبٹے پر چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اپنی ڈوبٹہ آگے سے کیسے کرنا ہے ہم اسے پریس کر چکے تھے ٹھیک ہے اور اس کا جو midpoint تھا وہ ہم نے mention کر لیا this is the midpoint یہاں پہ ہم نے actually بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو mark کر لیں یہاں سے 28 inches آپ نے mark کرنا ہے کیونکہ ہم directly تو نہیں لگا سکتے نا جو alphabets ہیں 28 inches یہاں سے ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جو alphabets ہیں وہ تقریباً جتنے area میں آئیں گے 18 to 20 inches کے بیچ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ 28 inches کے بعد میں یہاں رکھوں گی آپ نے بالکل mid میں رکھنا ہے 18 inches کو جس میں 9 آپ کی right side پہ آ جائیں گے 9 inches on the right side and 9 inches on the left side آپ ایک دو inches زیادہ کر لیں اور آپ نے mark کر لینا ہے کہ میں نے start کہاں سے کرنا ہے so this is 9 inches distance and this is 9 inches distance and this is 9 inches distance i have to paste the alphabets between this area اور یہ آپ کا middle ہو گیا دیکھیں میں اس کو بس ایک ڈاٹ ڈاٹ لگا رہی ہوں تاکہ مجھے اچھے سے نظر آ جائے اور میں اس کے ساتھ میں لگا دوں یہاں سے بھی پھر آپ distance جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ دونوں کا سیم ہو ٹھیک ہے آگے پیچھے نہ ہو 28 28 آ جائے گا میں یہاں پہ ایک لائن لگا لیتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لیا ہے دونوں سائیڈوں کے بیچ میں بلکل ہم لکھیں گے یہ میرے پاس alphabets ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ آپ نے ڈاٹ لگایا ہے ادھر سے آپ نے اسٹارٹ کر دی دیکھیں ڈاٹ ہے یہاں پہ میں رکھوں گی اس طرح سے رکھ کے میں آپ کو ایزیلی دکھا دیتی ہوں تاکہ کوئی چیز غلط نہ ہو اب یہاں ایک سائیڈ پہ آ گیا کی آپ کا middle میں آ جائے گا عدلہن جو ہے وہ سائیڈ پہ آ جائے گا اب کرنا یہ ہے کہ جو پنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے common پنز جو کہ ہم mostly scarf وغیرہ کے لیے use کرتے ہیں use these pins to fix it ٹھیک ہے آپ نے اس کو سارا fix کر لیا خیال سے کیجئے گا کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو دیکھ کے کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی ایک professional سی اور ایک بہت ہی زبردہ سی neat look دینی ہے اس لئے alphabets اپنی جگہ پہ ہونا بہت ضروری ہے this is the best way to stitch things اس سے وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے اور جو نیٹ کا روبٹہ ہوتا ہے بہت easily آپ اس کو manage کر لیتے ہیں alphabets کو پھر ہم خیر ہے کوئی بات نہیں انڈ میں لگا لیں گے اچھا فرنس ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہی تھی کہ جو ہم نے ڈائیمنڈیز لیے تھے جو ہم نے نگ لیے تھے وہ میں all over اس سے پہلے لگا لوں گی تو وہ میں نے ویڈیو سکپ کر دی میں آپ کو آگے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے ڈوبٹے پہ لگا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے نگ بے شک آپ یہ لگانے کے بعد نگ لگا لیجئے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو دیکھ لیں کسی اور سے بھی پوچھ لیں کہ یہ بالکل سیدھا آنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل میڈل میں یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے پورا نام نام پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نام کتنا بڑا ہے یہ میرے نیفیو کا نام ہے ابھیان تو یہ تقریباً بڑا نام ہے اس لئے یہ پوری ایک سائیڈ اس نے کبر کر لیے چلے فرنس اب ہم اپنے جو ہے وہ نگ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے alphabets کو بھی آپ اینڈ میں کریں یا اب آپ شروع میں کریں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے دولن میں بھی آئی آ جائے گا یہ میں نے ڈائیمنڈی سپرنس لگانا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کس طرح سے لگائے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سمپل یہ ہیں آپ کے پاس آپ کو یہ سٹک ہونے والے بھی مل جائیں گے لیکن آپ فیبرک گلو یوز کیجئے گا ٹھیک ہے this is a fabric glue اور آپ نے ڈسٹن ڈسٹن سے تھوڑے تھوڑے دور دور کر کے آپ نے لگا لینے فیبرک گلو سے بہت ایزی لی چپک جاتے ہیں جیمن گلو اس لئے یوز نے کیجئے گا کہ کئی دوبٹہ زیادہ خراب نہ ہو جائے اس سے یہ نظر بھی نہیں آئیں گے دوسری سائٹ پہ تو یہ all over the ڈوبٹہ i have to stick this ڈیامنڈیز to give it a good look a heavy look یہ فرنس میرا ہو گیا ready اب اس کے بعد alphabets لگا لیں آپ یا اس سے پہلے لگا لیں آپ پہ depend کرتا ہے یہ step آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کب کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم alphabets پہ آ جاتے ہیں یہ آپ کا ڈوبٹہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ منہ alphabets لگا لیے ہیں اب ہم ان کو کر لیں گے stitch ٹھیک ہے آپ چاہے تو نیڈل سے stitch کریں چاہے تو مشین سے stitch کریں مشین سے stitch بھی کر سکتے ہیں اور نیڈل سے بھی stitch کر سکتے ہیں میں جو ہوں وہ اس کو نیڈل سے کروں گی کیونکہ مجھے اس کو بہت ہی ہلکی سی بس چپکانہ ہے بہت زیادہ چپکانے کی اور بہت زیادہ اس کو stick کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سمپل جو کورنرز ہیں اب پہلی پنج جو ہے میں نے اس کی اتار کے پنج لگی رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو stitch بھی کر لیں میں آپ کو صحیح طرح سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو stick کرنا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ فرنڈز آپ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں سارے آپ آپ اس میں چک ہو چکے یہ دیکھیں آپ کتنا کلیرلی میں نے سائیڈوں سے اس کو میں نے وہ کیا ہے اب میں اسی طرح دوسرے والے کو بھی کر لوں گی آپ نے ان کے کونوں کو سپیشلی کرنا ہے سائیڈوں سے کریں گے تو یہ ہوگا کہ وہ اٹھے گا نہیں ٹھیک ہے باہر کی طرف نہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے ڈوبٹہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر یہ رائٹنگ اور بھی اچھی ہوتی تو ای تنک کہ یہ اور بھی اچھی کیونکہ میری اتنی زیادہ اردو کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے سو اتنی اچھی رائٹنگ نہیں آئی لیکن آپ جتنی پروفیشنل رائٹنگ کرائیں گے آپ الفی بیٹس انگلیش کے کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں وہاں سے پرنٹ لے سکتے ہیں ان کی کٹنگ کر کے آپ بنا سکتے ہیں انگلیش میں لکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھ سکتے ہیں it's all up to you now this is دلہن ڈوبٹہ and it's ready and i hope کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا ساتھ میں ہم نے ایکسٹرا آپ کو پین بنانا بھی سکھا دیا ہے تو اگر فرنس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز دو لائک شیئر and subscribe my channel if you are not my subscriber and what's about your views about this video what's your views about this video please do write in the comments below ہمیں بہت خوشی ہوگی بہت جلدم اپنا social media بھی ایکٹیف کریں گے instagram facebook وغیرہ پہ بھی ایکٹیف ہو جائیں گے تاکہ وہاں پہ آپ کی suggestions اور questions ہم لے سکیں فرنس نیکس ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ and اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو بہت اچھی آنے والی ہے اس لئے پلیز ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں خدا حافظ